ترین صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف کی ترمزن کنڈیشن کے مطابق ہر مہینے تقریباً چار روپے مزید اضافہ کرنا ہوگا پیٹرولیوم لیوی کے اندر ٹھیک ہے پھر دس روپے اضافہ کی رات اور رات سمری جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کو تھوڑا احساس ہوتا ہے اور اس کو واپس کرتے لیکن یہ عوام کے اوپر پھر ایک اور مہنگائی کا ٹیکہ ڈالیں گے کچھ دنوں کے بعد لیکن میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہی ہوں کہ دور نہیں جاتے جعوید صاحب لوگوں کی دورے حکومت کی بات کرتے ہیں تو دوہزار پندرہ میں بھی جب دوہزار چودہ میں بھی نوے ڈالر پر بیرل جب پیٹرول کی قیمت تھی انٹرنیشنل مارکٹ میں پاکستان میں پچاسی روپے کا پیٹرول پر لیٹر مل رہا تھا آج اے سب پنتالیس کا مل رہا ہے ان کی نالائکیوں کی وجہ سے ان کی نا اہلی اور ان کی پور گورننس کی وجہ سے پھر یہ ملبہ عوام کے اوپر ڈالنا اور یہ کہنا کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اس کو سیلیبریٹ کریں آپ تو آئی ایم ایف کی مخالف تھے نہیں ملبہ وہ پچھلی حکومتوں پر پچھلی حکومتوں نے جتنا کرزہ لیا پچھلی حکومتوں نے جو کرزہ لیا وہ کرزہ جو پچھلی حکومتوں نے لیا وہ غلط تھا لیکن جتنا سپیچ سے آپ نے دو سال کے اندر دگنا کرزہ ستر سال کا تاریخی کرزہ ایک طرف اور آپ کو جتنا کرزہ